اپنے ایک پرانے تعلق رکھنے والے صاحب کو سلسلے میں لکھتے ہیں آپ کے لئے باہمی مشورے سے رائیپور کا قیام تیہ ہوا نہ صرف ایک چلہ کے لئے بلکہ تین چلوں تک آپ عزت کے پاس بخوشی رہیں عزت آلی کی صحبت مبارک کو کیمیا اور اخلاق کو بلند ہونے کا بہت بڑا علاج فرماتے ہوئے وہاں رہے ہاں کے عدب کی پوری پوری عید کرتے ہوئے ذکر الہی کا شوق اور محبت ربانیہ کی پیداوار کی کوشش میں رہے ہم سے تو کچھ نہ ہو سکا آپ ہی اس عظیم ترین دولت کی تحصیل میں لگ جائے اللہ پاک وہاں آپ کے قیام کو ہماری نجات و مغفرت کا ذریعہ بنا دے عزت سے بعد اسلام مسنون اس آجز و ناچیز کیلئے دعا کی درخواست عرض کر دے سارمپور اے رائپور سے واپسی پر گلالتہ جو میوات کا ایک گاؤں ہیں میں ایک بڑا تبلیغی اجتماع منقد کیا گیا اور اس میں میوات کے پرانے عزرات اور عام میواتی لوگ شریک ہو رہے تھے اس لئے کام کرنے والوں کا ایک مثالی اجتماع تھا مولانا یوسف صاحب کی عزب معمول تقریر ہوئی اور جماعتوں کی تشکیل ہوئی اس اجتماع میں بعض سیاسی شخصیتیں بھی شریک ہوئی شرکت کرنے والوں میں افضلی بادرخان مولانا سید ابول حسن ندوی مولانا منظور نومانی دارالعلوم ندوت العلمان لکنو سے مزار علوم سارمپور دارالعلوم دیبن مدرسہ شاہی مراد آبادی اور دہلی کے عربی مدارس کے طلبہ سازہ علمان شرکت کی اس اجتماع کا سب سے دلچسپ سرور آگی اور ایمان افروز منظر یہ تھا کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی میواتی اور غیر میواتی نظر آتے جو لوگ کام میں نئے نئے لگے تھے ان کی میوات محمد پہلی بار ہوئی تھی وہ حد درجہ متاثر ہوئے ایک میواتی لڑکے نے بڑے ہی درد و اثر میں ڈوبی آواز سے مولانا صاحب کی یاد میں ایک نظم پڑی جس نے سارے آزرین کو عبدیدہ کر دیا عزیز مولانا محمد علیہ صاحب کا مبارک دور نظروں کے سامنے پھر گیا یہ نظم عزیز مولانا صاحب کے ایک مخلص باوفا اور اہل علم جان نساء مولوی سعید الدین وفا دہلوی نے عزیز مرہوم کے انتقال پر کہی تھی اور ہر شہر درد و کرب اور تاثر میں ڈوبا ہوا ہے اس لڑکے نے نشار کو مترنم آواز سے پڑا تو ایک سنناٹا چاہ گیا اور آدمی دم بخد تھا اور ہانگ سے انسو بہنے لگے جیسے ہر شخص یتیم ہو گیا ہو کچھ سبق لے قدر کر یہ وقت ہے باقی حبی سایہ افغن شیخ عبدالقادر عارف ولی اور مولانا زفر شیخ الحدیث متقی مولوی یہ احتشام و آفظ و مقبول بھی تجھ پہ شفقت خاص عزرت مفتی عاظم کو ہے جس سے ڈھارس قلب مغزون دل پر غم کو ہے جانشین شیخ عزت یوسف یوسف لقا جن کی زیارت دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی زیا دست و بازو مولوی انعام اور سید رزا اور معاون ہے میاں داود مخلص بے ریا سر پرستی ہے اکابر کی تجھے آسل ابھی شفقت احباب ہے تیری طرف مائل ابھی